کراچی میں اب کماؤپود تھانے پچاس پچاس لاکھ روپے میں فروغ کیے جانے لگے جس کی وجہ خود سن کے وزیر علیہ مراد علی شاہ اور ان کے اکلوتے وزیر داخلہ زیاور حسن دنجار کا تھانوں کی خرید و فروغ میں غیر معمولی دلچسپی لینا بتایا جاتا ہے اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائی نے جو ایک چوکا دینے والی ریپورٹ بجوائی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق حال ہی میں کراپ تھانا جو ہے وہ مبینہ طور پر پچاس لاکھ روپے میں جو ہے وہ فروغ کیا جا ہے اس وقت کراپ تھانے کے ایسے جو انسپیکٹر ملک سلیم بتائے جاتے ہیں جو کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے خود شاہ لطیف ٹاؤن تھانے سے جو ہے وہ موطل کیے گئے تھے موطلی کی سیائی بھی خوش نے مپائی تھی کہ انہیں دوبارہ جو ہے بال کر کے ایک اور تھانے کا جو ہے وہ ایسے چھوڑ لگا دیا گیا تھا اور اب جا کے جو ہے وہ انہیں گڑاب جیسے سونے کی کان میں جو ہے وہ ایسے چھوڑ بنا کر بٹھا دیا گیا ہے لیکن اس سونے کی کان کو حاصل کرنے کیلئے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر جو ہے وہ پچاس لاکھ روپیت ادا کیے اب یہ لیندین کہاں پر ہوگا یہ پوشٹن کس نے کی اس نسلے میں یہ ریپورٹس اور پولیس کے انتہائی کاملے اعتماد ذرائع جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لیندیندین ہے صوبائی وزیر داخلہ زیاد زیادنگیدار کے دفتر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں مرکزی کردار جو ہے خود زیادنگیدار کے اپنے پرسلن سٹاف آف فیسر احمد چودری کا دفتر جو ہے اس میں شامل رہا ہے لیندین ان کے دفتر میں کی گئی ہے اور آرڈر جو ہے وہ خود ناٹوڈسٹک ایس سپی سے یہ آرڈر کروایا گیا اس آرڈر کے لیے جو ہے کوتوال شہر جو ہے جاوید عالم اوڈو کو جو ہے وہ زیمت دی گئی اور جاوید عالم اوڈو کے ذریعے جو ہے یہ آرڈر کروایا گیا تاکہ پچاس لاکھ روپے کے عوض جس انسپیکٹر ملک سلیم نے یہ اہم ترین منصب حاصل کیے ان کا منصب جو ہے وہ محفوظ رہے یعنی اگر ایڈیشنل آئی جی کسی ایسے چوک کی پوسٹنگ کرے گا تو پھر اس ایسے چوک کے تمام گناہ جو ہے وہ گناہ نظر نہیں آئیں گے ان کے تمام برائیاں جو ہے برائیاں نظر کے اچھا ہی نظر آئیں گی یعنی ان کے خلاف نہ تو ایسے پی کوئی کاروائی کر سکے گا اور نہ ہی بی آئی جی اسی لیے وہ آرڈر جو ہے خاص طور سے جو ہے کوتوالے شہر سے کروایا گیا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس پچاس لاکھ روپے میں سے کوتوالے شہر کے حصے میں کتنی رقم آئی لیکن یہ آرڈر جو ہے وہ ان کی یعنی سے کروایا گیا اس کی تصدیق ہو گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسپیکٹر ملک سلیم انہوں نے اتنی بڑی رقم جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ کیسے آتا تھا اس سوال تو پیدا ہوتا ہے اس لیے میں خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ کہنا ہے کہ ملک سلیم بھی کوئی معمولی انسپیکٹر نہیں ہے اسے قطع تعلق کہ وہ پولیس میں ایزا کانسٹیبل جو ہے بھرتی ہوا تھا لیکن ایف آئیے میں اور بعض اچھی پوسٹنگیں کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک دم جو ہے کتپتی سے کروپتی اور کروپتی سے اس سے اوپر والی پتی بھی وہ بننے میں کامیابی ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانہیں بلکہ چھے سات آٹھ پلٹرول پمت ہے سب سے بڑا پلٹرول پمت ان کا کہا جاتا ہے کہ بلوچ گالونی میں سٹی اسکول کے قریب ہے جو کہ بہت ہی بڑا پلٹرول پمت ہے اس طریقے سے اور باقی پلٹرول پمت ان کے جو ہے ایک جام شوروں میں ہیں اس طریقے سے جو ہے ایک مولی آباد میں ہیں دو اٹک میں ہیں یہ ان کے اتنے پلٹرول پمت ہیں اور خود ان کی ریائش جو ہے وہ فیلکن سوسائٹی میں ہیں جو ملی آباد کے سامنے ہیں کہتے ہیں کہ اٹھارہ کروڑ کا انہوں نے ایک حالی میں بہت بڑا اگلہ خریدہ ہے تو ان کے لیے پچاس لاکھ روپے جو ہے یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے گڑاب دھانی کا ایس ایچو بننے کے لیے اور گڑاب دھانا جو ہے جہاں پر چالیس لاکھ روپے ہفتے کی پیدا ہے ظاہر ہے کہ چالیس لاکھ روپے اگر ہفتے کی پیدا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چالیس اور چالیس اسی اور اسی اسی ایک سو ساٹھ لاکھ روپے یعنی کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے جو ہے وہ منتری اس کی انکار تو ایک مہینے میں اس کی جو ادا کر چکے ہیں وہ بٹھول لے گا تو اس کے لیے پچاس لاکھ کا کوئی بڑی بات نہیں یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی کابل اعتماد سرائے میں یہ تو میں نے ایک تھانے کی جو ریپورٹ آئی تھی پولیس رائے سے خود گڑاپ کے اسچوہ کی اسی طریقے سے باقی جتنے بھی کراچی کے اہم ترین تھانے ہیں چاہے وہ موچکو ہو چاہے وہ منگوپیر ہو چاہے وہ ائرپورٹ ہو چاہے وہ گڑاپ ہو چاہے وہ مئمنگوڈ ہو چاہے وہ دوسرے تھانے ہو یہ تمام تھانے جو ہے یہ کماؤکوت ہیں اور ان کی تمام کی بولیاں اسی طرح کے لگتی ہیں کے سے گڑاپ کے ایسو چوز کی پوسٹنگ کی گھوڑی لگی تھی اور جب سے جو ہے خود صوبائی وزیر داخلہ زیال انچار اور خود صوبائی وزیر اعلیٰ پرادر شاہ اور بعض دوسرے جو گزرا اس ایسو چوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے اس گناونے کاروبار میں جب پڑ گئے تو اس کے بعد سے جو ہے اس کے ریٹ میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہوتے یہ کاروبار جو ہے اس وقت میں چل رہا ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی بھی اپنی کھلی آنکھوں سے یہ کاروبار دے گئے لیکن ان میں بھی جو ہے اس کاروبار کو روکنے کی اور کسی کو ٹوکنے کی کوئی حمد نہیں ہے یہ کاروبار چل رہا ہے جب ایسو چوز کی پوسٹنگ کا میار ہی کاروبار بن جائے تو پھر اس طرح کے ایسو چوز سے آپ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیسے کر سکتے یہ مطالبہ نہ تو بیسٹیک ایس ایس پی کر سکے گا نہ دونلڈی آئی جی نہ ایڈیشنل آئی جی نہ خود آئی جی کر سکے گا کیونکہ ان اس طرح کیسے چوکی پوش پر پر جب صوبائی وزیر داخلہ کڑے ہوں یا خود صوبائی وزیر آئیلہ کڑے ہوں تو پھر پوری کی پوری پولیس پورو جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے وہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے اور ان تھانوں کے حدود میں رہنے والے پھر جو ہیں وہ ڈاکو چورنگ اور لٹووں کے علاوہ خود دہشتگردوں کے رحم و کرم پر آ جاتے ہیں یہ صرف اور صرف کرپشن کی وجہ سے یہ جو کھلی منڈی اس وقت کراچی میں لگی ہے ایس چوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی یہی اس وقت کراچی میں سٹریٹ کرائم اور دوسرے اورگنائز جرائم یا دوسرے جو ڈاکازنی کی وارداتوں میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے سن پولیس کے آئی جی رونا روتے ہیں کہ پولیسنگ نہیں ہے پولیسنگ نہیں پولیسنگ نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے یہ جو پولیسنگ کی راہ میں جو سب سے بڑا زہر بنا ہوا اس کے لیے یہ سیاستدانوں کا اس ایس چو کے ٹرانسفر پوسٹنگ میں جو ہے برائراز ملوث ہونا بتایا چاہتا ہے یعنی پچاس پچاس لاکھ میں اب تھانے بکنا شروع ہو گئے غزب خدا تھا اب جب تھانے بکنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ڈاکوں کے خلاف دشتگردوں کے خلاف کون کاروئی کرے گا وہ ایس چو تو اپنے علاقے کو جو ہے جرائم کی جنت بنانے کی کوشش تو کریں گے آمن کا گیوارہ بنانا ان کے لیے کوئی فائدہ بن نہیں ہوگا آمن کا گیوارہ بنانے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا اگر اپنے علاقے کو جو ہے وہ جرائم کے اڈوں سے بھر دیں گے تب تو ان کی تجوریاں برتی رہے گی تب تو ان کے دوزخ برتے رہیں گے تب تو وہ اپنے سرپرستوں کو بھی حرام کھلاتے رہیں گے تب تو ان کے سرپرستیں ان کی سرپرستیں کرتے رہیں گے اگر انہوں نے آمن کا گیوارہ بنا دیا تو پھر وہ ایک دن بھی وہاں کا ایسے چھوٹ نہیں رہ سکے گا یہ ہے سب سے بڑا علمیاں کراکی کا یہ ہے سن پولیس کی ناکامی یہ ہے سن پولیس کی بدترین پولیسنگ جس کے ذمہ وار کوئی اور نہیں خود یہ سیاستان ہیں یہ خود وزیر داخلہ ہیں یہ خود وزیر آلہ ہیں اور پھر رہ سے ایک الزام آجتا ہے سن پولیس کے آئی جی پر جو اپنی کھال بچانے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہیں اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ بھی ایک دن کے لیے آئی جی نہیں رہ سکتا ناظرین یہ تھا ہمارا چپران کیسے لگا اپنا کی بیگ ضرور دی جائے گا اسی کے ساتھی آجتا ہوں اللہ حافظ